پاکستان میں اور کچھ ہو نہ ہو، سیاست بہت زیادہ ہوتی ہے وطن عزیز کے لیے سیاسی رہنماؤں کے خدمت محدود لیکن سیاسی پارٹیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ناظرین آپ کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی کہ پاکستان میں اس وقت ایک سو باون سیاسی جماعتیں جی ہاں ایک سو باون سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹرڈ ہیں اس کے علاوہ غیر ریجسٹرڈ جماعتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے نکتہ میں خوش آمدی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی تعداد اتنی زیادہ کیوں ہے یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ اپنی سیاسی جماعت کو ریجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ایکار کیا ہوگا دلچسپ حقائق جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھئے ناظرین جدید سیاسی جماعتوں کی ابتدا انیسویں صدی میں یورپ اور ریاستہ اے متحدہ امریکہ سے ہوئی اور ہر ملک کا اپنا سیاسی نظام ہے کسی میں ایک پارٹی کسی میں دو تو کسی میں زیادہ پارٹیوں کا نظام موجود ہے جیسے چائنہ میں ایک پارٹی امریکہ میں دو پارٹی اور پاکستان اور انڈیا میں زیادہ پارٹیوں کا نظام موجود ہے سیاسی جماعتوں کے لحاظ سے پاکستان سب سے زیادہ جماعتوں والے ملک میں سے ایک ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعت کے اندراج کا طریقہ کار نہایت آسان اور سادہ سا ہے پولٹیکل پارٹیز آرڈیننس دوہزار بائس کے مطابق خواہشمند جماعت کو اپنے منشور کا پرنٹ آؤٹ کی کوپی بینک اکاؤنٹ پارٹی سربراہ اور رہنماؤں کے نام الیکشن کمیشن کو فراہم کرنا ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاسی جماعت کا اندراج کروانے کی کوئی فیز بھی نہیں ہے انتخابی قوانین کے مطابق ہر جماعت کو انتخابی نشان حاصل کرنے سے قبل انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد کرنا ہوتا ہے جس کے نتائج جمع کروانے ہوتے ہیں پرانی سیاسی جماعتوں کو پارٹی انتخابات سے استحصنا ہے ناظرین پاکستان میں موجود سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے علاقائی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں، لسانی پارٹیاں، نسلی پارٹیاں، لبرل، کمیونسٹ پارٹیاں وغیرہ وغیرہ بہت ساری پارٹیاں ملتے جلتے ناموں پر ہیں مثلاً عام لوگ پارٹی، عام عوام پارٹی، عام آدمی تحریک، عام لوگ اتحاد پارٹی، عام لوگ اتحاد تحریک، عوام لیگ، عوام جسٹس پارٹی، عوامی مسلم لیگ، عوامی نیشنل، عوامی پارٹی پاکستان، عوامی تحریک اور عوامی ورکرز پارٹی ان تمام سیاسی جماعتوں میں لفظ عوام اور عوامی کا ذکر ملتا ہے دلچسپ امر یہ ہے کہ عوامی جماعتوں کے دفاتر پوش ایریوں میں ڈی ایچ اے بہریہ موڈل ٹاؤن ایف سکس گلبرگ وغیرہ میں قائم ہیں سب سے زیادہ دھڑے پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ کے ہیں آل پاکستان مسلم لیگ آل پاکستان مسلم لیگ جناح عوامی مسلم لیگ پاک مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ پاکستان مسلم علائنس مسلم لیگ جیم مسلم لیگ فے مسلم لیگ زے مسلم لیگ نون مسلم لیگ کاف مسلم لیگ شیر بنگال مسلم لیگ کانسل مسلم لیگ اورگنائزیشن پاکستان نیشنل مسلم لیگ وغیرہ آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں بنگال میں قائم ہوئی جس نے موسر ترین انداز میں جمہوری طریقے سے پاکستان مومنٹ شلائی قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر رہ گئی آج درجن بھر سے زیادہ دھڑوں کے ساتھ ملکی سیاست میں موجود ہے تیس نومبر 1966 کو ظلفکار علی بھٹو کی قیادت میں قائم ہونے والی سوشلسٹ نظریات کی حامل پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت چار دھڑوں میں منقسم ہے جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی شہید، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز شامل ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی، پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری ہیں یوں ایک ہی گھر میں دو سیاسی جماعتیں اور باپ بیٹا بلترتیب چیئرمین اور صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف جو کہ 1996 میں قائم ہوئی اس کے تین دھڑے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹرڈ ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف نظریاتی اور پاکستان تحریک انصاف گولالائی شامل ہیں مذہبی جماعتیں زیادہ تر فرقوں کے ناموں سے ریجسٹرڈ ہیں مثلاً سنی تحریک، سنی اتحاد، تحریک درویش، تحریک لبیگ، تحریک لبیگ پاکستان، تحریک اہل سنت، سنی اتحاد، تحریک اجتحاد وغیرہ جنت پاکستان پارٹی ایک مذہبی جماعت ہے جن کا دعویٰ مسلمانوں کے عالمگیر حکومت کا قیام اور دنیا میں نفاظ شریعت ہے حیرت انگیز طور پر سیاسی پارٹی ہوتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے خلاف نسلی اور علاقائی جماعتوں میں ہے سر فہرست بھاولپور نیشنل پارٹی، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، مہاجر قومی مومنٹ، پختونخواہ ملی عوامی پارٹی، سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی، سندھ یونائٹڈ پارٹی اور تحریک سوبہ ہزارہ پارٹی شامل ہیں حوصلہ افضاء عمر یہ ہے کہ اقلیتی برادری کے لوگ بھی سیاست میں کافی سرگرم عمل ہیں اس وقت اقلیتی برادری کی ریجسٹرڈ پارٹیوں میں مسیح ایوامی پارٹی، پاکستان مسیح پارٹ، آل پاکستان اقلیت قومی مومنٹ اور آل پاکستان اقلیت الائنس شامل ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں غیر ریجسٹرڈ پارٹیوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے جن میں مزدور کسان پارٹ، پاکستان کرسچن کانگریس، پاکستان ویمن مسلم لیگ، سندھ ترقی پسند پارٹی، پاکستان گرین پارٹی، مجلس حرار اسلام، کمینسٹ پارٹی آف پاکستان اور شیعہ علماء کونسل پاکستان شامل ہیں ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ملک کے اندر جمہوری روایات اور جمہوریت کے اقتدار کو فروغ دیں گی اور یہ بھی امید ہے کہ سیاسی جماعت میں انٹرا پارٹی لیکشن کے ذریعے لیڈرشپ کو آگے لائیں گی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں